بی بی سی این نیوز بات آپ کی خبر ہماری ساسنی کے بجائگر روڈ پر گندے نالے کے نکڑ چل رہی سری رادے پیٹا فیکٹری پر پرساسن نے سکتی دکھاتے ہوئے سیز کر دیا ہے آپ کو بتا دیں کہ تین مہاپور بی بی سی این نیوز کی ٹیم نے پیٹا فیکٹری کا نلیش چھڑ کیا تھا جہاں پایا کہ مانکوں کے انروپ فیکٹری نہیں چل رہی وہیں فیکٹری کے پاس میں گندہ نالہ ہونے کی وجہ سے پیٹا کھانی انروپ نہیں تھا بی بی سی این نیوز نے اس خبر کو برات مکتہ سے دسارت کیا جس کے اوپراند ساسنی سٹی ایم انجوم بی نے فیکٹری کے خلاف جانچ کی یادش دیئے جانچ میں فیکٹری مانکوں کے انروپ نہیں پائی گئی تو فیکٹری کو سیج کر دیا گیا ہے اس سے چھتری لوگوں میں بھاری اتصا ہے اور پرساسن کی سرانہ بھی کی ہے جو بجے گھڑ روڈ پہ پیٹا فیکٹری جو رادے نام سے تھی جو سیج کی گئی ہے کل آپ کی کیا رہی ہے کیسا رہا ہے دیکھئے مانوار جسے کسی بھی سنسطان ہے ساسنے پھر ساسنے یہ جو کام کیا ہے ساسنی چھتر میں پیٹا فیکٹری ہے جس کا نام رادے کے نام سے جانی جاتی ہے سننے میں تو پہلے سے آتا تھا کہ یہ اسوی کرت ہے اس کے پاس کوئی بیدھانک کوئی بھی کاغذات یا بیدھانک تھا نہیں ہے نہ اس کے پاس کوئی پردوسٹ کو روکنے کے لیے کوئی بھی بستہ ہے جس سے اس نالے میں اس پردوسٹ جو بھی کیمیکلس ہے نالے میں چھوڑا جا رہا تھا جس سے یہاں کا لوکل جو روس پروس کا پانی بھی پردوسٹ تھا اور اسی پردوسٹ پانی کو یہ پیٹھا بنانے میں بھی استعمال کر رہے تھے تو جس نے بھی یہ کام کیا ہے چاہے اس میں میڈیا کی جو بھی بھاگیداری ہے وہ سب بھی دنواز کے پاس رہے ہیں اور میں ایک اور مانگ کرتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ ساسنی چھتر میں یہ کڑوں فیچویاں ہیں جن میں بشیلی کیمیکلس استعمال ہوتے ہیں باری باری سے موسیقی موسیقی